اسلام علیکم ناظرین شابانہ کرفیو کا نفاظ جاری رہے گا تعلیمی ایڈاروں کو بند رکھنے کی میاد میں اکتیس جولائی تک توسیح حکم نامہ جاری اس اخبار کی ایک اور سرکی ہے سرینگر انتناک میں اینائے کی چھانپے چھے افراد گرفتار اہم دستاویزات اور ڈیجٹل آلات ثبت کرنے کا دعویٰ کرونا کے حوالے سے اخبار میں خبر ہے دو سو چوبیس ٹیسٹ مصبت ایک لکمہ اچھل جمعوں میں تین ماہ میں تیسری مرتبہ کوئی اموات نہیں مجموعی تعداد چار ہزار تین سو ستاون فال معاملات کے گراف میں بترتیش کمی شفایابی کی شرح میں اضافہ بھارت میں کرونا سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد تین کروڑ سے متشاوز وزارت سہت سنتیس ہزار چھ سو پینٹالیس نئے کیس سات سو بیس اموات کندھار میں ہندوستانی کاؤنسل خانہ بند نہیں ہوا عملہ کو عارضی طور پر واپس بھولا لیا گیا افغانستان میں بدلتے سیکیورٹی حالات پر گہری نگاہ مرکزی وزارت خارشاہ جمعہ کشمیر کی جیلوں میں کوئی سیاسی قیدی نہیں یا اعتماد سازی کے اقدامات پر ایک لمبے وقت سے کام ہو رہا ہے لیفٹینٹ گاورنر منہوس سنہا اسیمبلی انتخابات کب ہوں گے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے گرمی کی شدد برقرار سری نگر میں پارہ تین تیس اشاریہ ساتھ کفارہ میں چونتیس اشاریہ ساتھ ریکارڈ سری نگر میں بوندہ باندھی آج سے ٹانل کے آر پر بارشوں کا امکان میک میں موسمیات پیٹرول اریزل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر ممبئی میں پیٹرول ایک سو چھ اشاریہ تیانوے روپے میں استیاب تامل ارشاد میں ہی ناظرین سیاحتی مقامات پر سیلانیوں کو بہتر سہولیات کی خاطر اعلی سطحی میٹنگ سیاہوں اور سیلانیوں کے لیے قوابط و زبابط پر عمل کرنا لازمی ہوگا روزنامہ سنگر ٹائمز کے پہلے صفحہ میں ناظرین سری نگر اور انتناک کے ساتھ مقامات پر این آئے ٹیم کے چھاں پر قابلی اعتراض مواد ثبت کرنے کا دعویٰ چھ افراد کو حراست میں لینے کا بھی انکشاف گیرہ سرکالی ملازمین کی برطرفی کے خلاف نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا احتجاج محبوبہ مفتی نے بغیر تحقیقات ملازمین کی برخواستگی کو مشلوانہ قرار دیا اور تانہ شاہی کہا دنیا میں ہر ایک منٹ میں دس بچے بوک سے مر رہے ہیں اقوام متحدہ صورتحال پر قابون نہ پایا گیا تو کرونا سے زیادہ ہلاکتوں کے امکانات دیوار کے گر جانے سے عمر رسیدہ شخص کی موت ایک بچی گھر کی آب نالہ سندھ میں ڈوب جانے سے والدین کا اکلوتا بیٹا دم توڑ گیا سردی ہو یا غرمی جمعو سرینگر ہائیوے کا آئے روز بند ہونا جاری تازہ پسیہ گر آنے کے سبب گزشتہ روز شہرہ ٹریفک کے لیے بند سرنگر ٹائمز کے ہی دیگر سفات میں ناظرین شہر سرینگر میں کرونا لاکڑاون کے دوسرے روز معاملات زندگی درہم برہم کارواری سرگرمیاں مکمل طور تھپ دفاتر میں حاضری بہت کم ٹرانسپورس سروس رہی چالوں جنبی کشمیر میں جنگجو مخالف آپریشنوں میں تیزی گیارہ دنوں میں چھے تساد مارایا مختلف مقامات پر ہوئی جڑکوں میں دو کمانڈ رو سمید لشکر طابع سے وابستہ پندرہ جنگجو جام بہک قواری کشمیر میں ہندو مسلم روایتی بائی چارہ کی روحشن میں سالکائی مقلغام میں دو پندر خواتین کی آخری رسومات میں مقامی مسلمانوں کی برپور شرکت سنگر کا ٹائمز میں ہی ناظرین آبادی پر قابو پانے کے مشن پر فرقہ واریت اور سیاست نقصند مرکزی وزیر مختیار اباس نقوی کا خطاب کہا فرقہ واریت کی سوچ کو جڑ سے اخاڑنا ہوگا چین کے وزیری خارج آفغانستان کی صورتحال پر تبادل خیال کے لیے وستی شائعی ممالک کے دورے پر واتس ایپ میں جلد ہائی کالٹی تصاویر اور ویڈیوز بیجنا ممکن ہوگا اور آس نامہ کشمیر عثمہ میں ناظرین گاندربل میں علم ناخ واقع تیندوے نے تین سالہ بچی کی چیر فار کی شہر چھبیس دسمبر سے جیل میں بند اہلیہ نے خود کو فانسی دے کر زندگی کا خاتمہ کیا نیشنل کانفنس کا بیگم عبداللہ کو خارج عقید ڈاکٹر فاروق عمر ساگر اور دیگر لیڈران کی مزار پر حاصل اور ناظرین آخر میں مدی پردیش سے خبر کرنٹ لگنے سے ایک ہی کمبے کے چھے افراد کی موت مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے کیونس مجھے دیجئے اجاست خدا حافظ